صحابہ کے زمانے میں اگر کسی کو ترقی دینی ہوتی تھی تو اس کو اوپر سے نیچے لائے جاتا تھا ترقی کے لئے اوپر سے نیچے لائے جاتا تھا وہاں یہ بات نہیں تھی کہ دیکھو بھئی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہمیں وہاں سے یہاں کر دیا کیوں کہ کدھی بھی کسی منصف کو اپنا حق نہیں سمجھا اپنا حق کبھی بھی سنگی ہے کہ ہمارا حق ہے یعنی قبیل حضرت خالد بن سعید انہوں نے ایک سال تک ابو بغیر صدیق رضیہ کی عمارت سے اتخاب نہیں دیا ایک سال تک ابو بغیر صدیق کی عمارت سے اتخاب نہیں کیا ایک سال کے بعد آئے ایک سال کے بعد آئے ابو بگر علیہ اللہ تعالی نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا حضرت مرک کو پتہ چلا کہ حضرت خالد بن سعید کو حضرت بگر میں لشکر کا امیر بنا دیا اور کہ میں نے فرمایا کہ امیر امیرین ان کو ہرگز امیر نہیں بنانا ہے لشکر کا انہوں نے آپ کی معنی سے اختلاف کیا واپس میں ہوگا ہے یہ جھنڈا کہ اے عمر عدتوں میں ان کو امیر بنا چکا اور جھنڈا ان کو دے چکا اور وہ جھنڈا لے کر اپنے گھر چلے گئے اب تو رشکر کی روانگی کا وقت ہے اعلان ہو چکا اب تو جانے دو یہ نہیں امیرین ہرگز نہیں جس آدمی نے آپ کی امیرین سے اختلاف کیا ہے آپ نے اس کو امیر کیسے بنا دیا آپ نے اس کو امیر کیسے بنا دیا جو خود آپ کی اتاعت پر نہیں ہے وہ دوسروں کا آپ کی اتاعت پر کیسے لائے گا سنو دوسرے یہ اعتمر کا خیلتا کہ جو خود آپ کی اتاعت پر نہیں ہے وہ دوسروں کا آپ کی اتاعت پر کیسے لائے گا یعنی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اعتمر رضی اللہ عنہ اڑ گئے روایت میں ہے اتنا اسرار کیا اعتمر نے کہ نہیں ہم امیرین یہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ خالید میں سعید سے آپ چھنڈا واپس بنوائے کیونکہ انہوں نے آپ کی امار سے اتفاق نہیں کیا آپ نے کیوں کامیر بنایا چنانچہ حضرت عبقر حضی اللہ عنہ نے آجی بھیجا کہ جاؤ حضرت خالید میں سعید سے کہو کہ وہ چھنڈا واپس کر دیں اور وہ ادشکر کے امیر نہیں ہیں اس وقت دستوریہ تھا کہ بتانے کے لیے کہ کون امیر ہے جھنڈا دیا جاتا تھا وہ جھنڈا امیر اپنے گھر پر جھنڈے کو لگا دیا کرتا تھا جس سے حکم آدم ہو جاتا تھا کہ ایل اشکر کے امیر ہے آدمی گیا جا کے کہا کہ امیر نے بھیجا ہے جھنڈا واپس لنگایا ہے حضرت خالید نے یہ کہہ کر جھنڈا واپس کیا کہ ہمیں عمارت کے ملنے کا کی کوئی خوشی نہیں تھی اور سننے کا کوئی غم نہیں ہے امیر سے پہلے دیرے سے امیر کا حکم تھا اس لئے ذمہ دار بنی تھے اب امیر کا حکم نہیں ہے اس لئے نہیں سہی یہ تھا مزاج اس لئے میں عرض کر رہے گئی ہر ممکن استماعیت استماعیت کو باقی رکھو کچھ بھی صحیح کہ حیرت کی بات ہے یعنی عمال دعوت سے اختلاف کر کے امت میں اختلاف پیدا کرنا یہ تو بہت بہت جرم ہے بہت بہت جرم ہے اعمالِ نبوت سے اختلاف کر کے عمد اختلاف پیدا کرنا یہ تو بہت بہت جرم ہے یہ تو بہت بہت جرم ہے اس لئے استماعیت کے ساتھ چلا استماعیت کے ساتھ سے اختلافات دھوا کرتے ہیں لیکن یہ اختلافات اطاعت سے حل ہوتے ہیں اختلاف سے اختلافات اور بڑھیں گے اور یہ اختلاف سے اختلافات کریں حل نہیں ہوں گے کریں گے انشاءاللہ جتنے پرانے حضرات بہت 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 بہ